ڈی پی او سرگودہ اصد اجاز ملی کے تھانہ ساہیوال میں کھلی کچہری کھلی کچہری گیارہ بجے شروع ہو کر دو بجے سے تام پذیر ہو گئی دورانے کھلی کچہری تھانہ ترخانوارہ کے ایسے چو زہیر وڑائچ کی سرزنش تفصیلات کے مطابق ڈی پی او سرگودہ کی طرف سے تھانہ ساہیوال میں لگائی گئی کھلی کچہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی چوری اور ڈکیٹی کی برتی واردات عوام ڈی پی او کے آگے پھٹ پڑی ڈی پی او سرگودہ نے ناکس کارگدی پر ایسے چو تھانہ ترخانوارہ کی سرزنش اور انسپیکٹر مطابق احمد سب انسپیکٹر زفر حیاء کوش شوک آس نوٹس چاری اے ایس آئی محمد زفر کی تنخواہ بند کرنے کے حکمات بھی دیئے میڈیا کی طرف سے سوالات پر ڈی پی او صاحب نے کہا ہے کہ برتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں کو بھی ہدایہ دیں کہ وہ بھی اپنا خیار رکھیں اس کے لیے محمد زم بنانا چاہیے انہوں نے مزید کہا ہے کہ نمبرداری سسٹم فاعل کیا جائے اس میں جو ٹھیکری پیرہ لگا ہوتا تھا کیونکہ impossible نہیں ہے جتنی ہماری نفری ہے اس کے ساتھ ہر گاؤں میں ہر ڈیرے پہ ہر وقت بندہ مجود ہو سکے تو یہ پولیس اور جو سسائٹی ہے جو سارے گاؤں کی ذمہ داران ہیں وہ مل کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آج سے ہم اس کوئی کوشش کریں گے کہ جو ٹھیکری پیرہ والے سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے فعال کیا جائے ڈی ایس پی صاحبان ایس ایچو صاحبان جو کے مطالقہ نمبرداروں سے میٹنگ کریں گے اور اس کے اوپر جامعہ پلان بنائیں باقی الحمدللہ ہمارے تھامکی قرددی جو ہے وہ ایسا ایسا اس میں بہتری آرہی ہے نجائز ریپن کے بارے میں سوالات پر ڈی پی او نے مزید کہا ہے کہ جی بلکل گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سخت ہدایات ہیں اور ہماری طرف سے بھی گاہے بگاہے اس پہ کمپین بھی چلتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کہیں پہ اطلاعاتی ہے کوئی وارٹ سیپ پہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی لگاتے ہیں اس کے خلاف فوری کاروائی ہوتی ہے بچھلے مہینوں کی نسبت دیکھیں گے تو جو نجائز اسلے کے خلاف کمپین ہے اس میں بہت زیادہ کیسز درج کیے ہیں کیمرمن بہا خان کے ساتھ عبدالرحمن موور ٹویلڈ نیوز تحصیل صاحبہ زیلہ سرگودہ